فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ نے غائل ہو کر لائے دے نماز کے بعد پر زندانی اسلام ادھا گز جمع ہے فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے میرا قاتل بتایا جا سی روز ایرانی سی روز کا نام سنتے ہی اوچھی آواز سے فرمایا اتنی اوچھی آواز سے کہا کہ مسلمان نے دوسرے سے گلے مل مل کر مبارک بات دینے لگے کہ الحمدللہ علی و مولین کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے بچانے میں اتنی اوچھی آواز سے آنکھوں میں آسو تھے لیکن لوگ یہ دوسرے کو گلے لگا کر مبارک بات دے رہے تھے کہ الحمدللہ دعوی کا ہوا نہیں ہے فرمایا اللہ سے شہادت مانگی اللہ مرجکنی شہادتا کی صدیمت اللہ مرجکنی شہادتا کی صدیمت اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی معدت آخر وجہ موتی تھی بلد حبیبت اور موت بھی اپنے معروض کے شہر میں عطا کر مدینہ میں عطا کر اللہ کا شکر دا کیا کاخر کے ہاتھوں سے مجوسی کے ہاتھ اسے مارا جا رہا ہوں شہادت مصیح ہو گئی اپنے بیوکے کو بلائے فرمایا اللہ نے بھی رہی ام المومنین کے پاس جاؤ سیدہ آشاء کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ آرزا کر آرز کرو تیرے بیتے کی آرزو ہے تو رحمت العالمین کے قدموں میں بسورہ کرو لیکن یہ چونکہ آپ کا حجرہ ہو رضی عطا جو ہے یہ سیدہ آشاء کا حجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میری ملار جو اس وقت تک پوری نہیں ہو ستیجت تک آپ اجازت نہ دیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدہ آشاء کی خدمت میں آئے آنکھوں میں دوب گئی تھی عم المومنی فرق حجر و ملال میں شدید متاثر گئی تھی خوشہ کیا حال ہے میرے عمر کا میرے عمر کا کیا حال ہے میرا بود کا جس نے دکھ کے زمانے میں میری وکالت کی جب منافتین میں سیدہ آشاء پر دب جبانی کی ازان پراشی کی رحمت حالی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ایک طرح سے آواز آئیسی اب یا تو رسول اگر آخ جادا کبھی لاکاتو ہیں تو نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں آشاء کو آزاد کیا جا سکتا ہے یہ سنتے ہی پارو کہ آجم رضی اللہ تعالیٰ نے بنانے والا کور ہے یہ جس کا کس نے منتحد کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اوٹھ گئی انتخاب تو عرش بری کا ہے ساروک آدم کی تلوار نیام سے نکل آئی آجم رضی اللہ تعالیٰ کی رسول سیدہ آجم رضی اللہ تعالیٰ سرکتا ہے تو میری تلوار نمت لے گی آجم رضی اللہ تعالیٰ کو آجم رضی اللہ تعالیٰ جس نے سوچ سمجھ کر دی ساتھیتہ کو آجم رضی اللہ تعالیٰ اکدس میں بھیجا تھا لہذا 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 ذکر کرو مکشبندی حضرات کی طرف ذکر کرو ایسے جواب ملنا چاہیے کیا بہتا ہے اس دقاب ہر سکر اس دقاب ہر سکر قلی 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 نگر نگر قلی قلی نگر نگر قلی نگر نگر ایسے جواب ملنا چاہیے اس دقاب ہر سکر قلی قلی نگر نگر قلی قلی نگر نگر قلی قلی نگر نگر تنتماؤں حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے راحت و مسرب کی روشنی ہوئیدہ ہو گئے فرمایا جزا اللہ تو نے تو میرے دل کی بات بس جاؤ اب میں بھی اس کے فیصلے کا منتظر ہوں تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو اور پھر اللہ کا فیصلہ وہی ہوا تھا جو فارق عازل کے جذبات سے فرمایا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك الظرون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم سیلا شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا میرے بیٹے کا کیا حال ہے وہ دکھ میں میری صفائی اور میری وکالت کرنے والا رنج اور غم میں میری حمایت کی آواز اٹھانے والا عمر کیا حال ہے میرے بیٹے کا عبداللہ نے دعا کی برخواست کی اور عرض کیا برجان میں بھیجائے وہ چاہتے ہی کہ حمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سو جائیں لیکن حجرہ آپ کا ہے آپ کی اجازت ضروری ہے آپ چاہیں گی کہ یہ ہوگا ورنہ نہیں سیدہ فرماتی ہے اللہ میرے بیٹے کو شفا دے لیکن اگر ان کی روانگی کا وقت آگے آئے اگر سے میں نے یہ جگہ اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں عمر نے وفا کی ہے میں بھی وفا کروں گی جوہر میرے بیٹے سے کہے دو اگر اس زخم میں آپ نے آخرت کا سپر کر لیا تو تجھے اپنے حجرے میں سنانوں گی فاروک عزی اللہ تعالی نے کوئی اطلاع ملی دو محاکو سالیے آنکھوں میں آسوں پہ اور لگوں پہ مسکراہت عرض کی آئلہ العالمین اب کوئی تمنہ باقی نہیں رہی اب کوئی عرض باقی نہیں رہی تُو نے کرم کیا ہے جنگی کی ساری عرض میں پوری ہو گئی یکم محرم الحرام کو فاروک عزی اللہ تعالی نے جان شہادت نوش کیا فاروک عزی اللہ تعالی نے جان شہادت نوش کیا فاروک عزی اللہ تعالی کی آنکھیں بند ہوئی مدینہ والوں کی آنکھیں کھل گئی یقین جمع ہو کر دھارے مار مار کر جو رہے تھے کہ ہمارا واقع صوت ہوا تھا لیکن آج تک عمر کی شکت نے ہمیں یقینی کا احساس نہ ہونے دیا ہماروں باق کی طرف سے شاید کتنی شکت ہمیں نہ ملتی جو فاروک عزیل کی طرف سے مجسر آئی آج ہماری یقینی کا دور شروع ہو رہا ہے دیوائیں رو رہی تھی ہمارے برطنوں میں رات کی تاریخی میں پانی بھرنے والا چلا گیا ہمارے بھروں میں رات کے سناکے میں غلہ پہتانے والا چلا گیا خوشی کے موقع پر ہمیں جاند کرنے والا اور دکھوں میں ہمارا مدانہ کرنے والا عمر چلا گیا مدینہ سے دور جنبل میں ایک سہرہ میں سرواہ کی چیخ نکل گئی پوچھا گیا کیا ہوا کہنے لگا خیر معلوم نہیں ہوتی آج بھیریے نے حملہ کر دیا ہے جو ہمیشہ میری بکریوں کے ساتھ بے تکلک پھرتے تھے آج انہوں نے حملہ کر دیا معلوم ہوتا ہے کہ عمر میں آنکھیں بند کر لیے ہیں میں نے رات بھی کہا تھا وہ آج پھر دوراتا ہوں حاکم آجل ہو تو مملکت کے ہر گوشے میں اس کے اثرات ہوتے ہیں اور اگر حاکم مناسب ہو تو مملکت کے ہر گوشے میں اس کی نہوست تکرتا ہوگا موسیقی